السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچر قرآن کورس و مسلم ممو پر سنو رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَنَسْلِ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَمَّا بَعَدْ وَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورة القمر مکی سورت ہے پچپنع آیات تین رکو دن سو ارتالیس کلمات و چودہ سو بیاسی حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طلبت ساعت وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْ آیَةٍ يُعْرِدُ وَيَقُولُ سِحْن مُسْتَمِر قیامت کی گھڑی قریب آگئی ہے و چاند پھڑ گیا یہ کافر خواہ کوئی موزہ دیکھ لیں تو اس سے مو موڑ لیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو جادو ہے وَقَذَبُوا وَجْحُرْلَا دیتے ہیں وَتَّبَعُوا اپنی خواہشات کی پہلوی کرتے ہیں وَقُلُوا امرِ مُسْتَقِرُ اور جبکہ ایک کام کا وقت ایک مقرر ہے تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھڑ گیا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں تشریف فرما تھے کفار مکہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان کی طرف دیکھوا اچانک چاند پھڑ کے دو ٹکرے ہو گیا سیدنا عبداللہ بن مسئول رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھڑ کے دو ٹکرے ہو گیا ایک ٹکرہ پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا نیچے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے فرمایا دیکھو گواہ رہنا سیدنا ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹا تھا سیدہ انس ترزی اللہ نے فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے آپ سکھا کہ کوئی نشانی دکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا اس آئی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اور انشکاقی کمر کا باہر میں تعلق بھی ہیں کہ انشکاقی کمر قرب قیامت کی ایک نشانی ہے جو واقعہ ہو چکی ہوئی ہے لہذا اسے بس اب قریب ہی سمجھو جب کفار نے اپنی آنکھوں سے یہ موجزہ دیکھ لیا تو کہنے لگے یا تو یہ چاند پر جادو کیا کر دیا گیا یا ہماری نظروں پر جو ہمیں ایسا نظر آنے لگا ہے اس حیرانی سے ایک شخص نے کہا کہ اگر ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے تو آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لو چنانچہ آس پاس کے لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی مگر یہ کافر اپنی ہر دھرمی سے باس نہ آئے وہ آخر کا اس موجزے کا بھی انکار کر دیا اس آیت پر منکرین موجزات کئی طرح کے اطرازات کرتے ہیں پہلا اطراز معنی کی تعویل سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں سیغہ ماضی کا استعمال ہوئے استقبال کیا گیا ہے اور معنی یہ ہوا کہ جب قیامت قریب آئے کہ چاند پھڑ جائے گا جیسے کہ ازہ شمس و قویرات اور دوسری تعلیل یہ ہے کہ یہاں بھی قیامت کے حوادث کا ذکر ہے کہ اس مان پھڑ جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے جھڑنے لگیں گے زمین پر سخت زلزلیں آئیں گے پہاڑ اٹھتے پھریں گے وغیرہ کا ذکر ہے تو ان باقتوں کا اس وقت سے تعلق نہیں ہے یہ قیامت کے قریب جب ہوگا تو یہ اس وقت کا ٹائم ہے مگر ہم یہ جانتے ہیں حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے کہ چاند پھٹا ہے وہ نبی سیسے ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے اور یہ ایک حصی موضع ہے جو ہو چکا ہے کہا جاتا ہے یہ واقعہ رات کا ہے دن کا وقت نہیں تھا جبکہ ایک سر لوگ سوئے ہوئے تھے پھر اس وقت آدھی دنیا میں ویسے سواج نکلا ہوا تھا تو کیا ہے یہ مینہ کے مشرق کی طرف کا واقعہ ہے تو اس وقت یہ واقعہ ہو چکا ہے اور آج چاند پر یہ نشان موجود ہے کہ یہ اس کو کبھی دور ٹو کرک کیا گیا تھا یہ کافر خواہ کوئی موضع دیکھ لیں تو اسے مو موڑ لیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے یعنی یہ بات کی جاری ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں وہ اسے جھٹلا دیتے ہیں پہلے انبیاء نے بھی جادو یعنی کرشت میں جب دکھائیں موضع دکھائیں تو انہوں نے ان کو جادو کا نام دے دیا یعنی وہ موضعات کو کیا ہے جادو کا نام دے رہے تھے انہوں نے کہہ پہلے انبیاء بھی جادو سکھاتے تھے دکھاتے تھے اور خود بھی چلے گئے اس دنیا سے ان کا جادو بھی چلا گیا اسی طرح یہ نبی بھی اپنے جادو دکھا رہے ہیں یہ کوئی موضع نہیں ہے وَتَّبَعُ اَحْوَاؤُ وَكُلُّ اَمْرِ مُسْتَقِرِ وہ پہلوی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی اور ہر وقت ایک وقت مقرر تک جبکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے یعنی نبیاء ان کے موضع سے انکار کے اصل بجا یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کی لائے شریعت کے پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے خواہشات کی پہلوی کرنا چاہتے ہیں جو ان کا دل چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ شریعت کی لائے گئی پابندیوں پہ نہیں رہنا چاہتے ہیں وَكُلُّ اَمْرِ مُسْتَقِئِ جبکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے یعنی ہر عمل کا کوئی نہ کوئی انجام یا نتیجہ تو ضرور نکلتا ہے تو اس وقت تمہارے اللہ کے رسول کے دمیان جو کشم کشت جاری ہے اس کا نتیجہ بھی نکل کر رہے گا وہ ایسا وقت لازمان لانے والا ہے جب تم پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ نبی حق پر تھا اور جس بات میں تم اڑے ہوئے تو وہ غلط تھے وَلَقَجْرَ اَحْمِنَ الْأَمْبَاءِ مَا فِيهِمُسْتَجِّرَ ان لوگوں کو پہلے قوموں کے خبریں مل چکی ہیں اور جن میں کافی تنبیح بھی موجود ہے یعنی تم اس چیز کو دیکھ لو یہ پہلے اس قرآن میں جو ہے اقوام پہلے جو پہلے کی اقوام کی سابقا اقوام کے ان کے سرگزیز ان کے کہانی کو بار بار دھورایا گیا ہے ان کے انجام ان کے عذاب کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ کیا ہے تم اس سے عبرت حاصل کرو ان واقعات کے ذکر کر کے تازیانے سے کامیے جا رہا ہے کہ تم کے تذکیر بھی ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے ایام سے نصیت پکڑو ان واقعات سے ان لوگوں کے حالات سے عبرت پکڑو سبق حاصل کرو لیکن کوئی شخص اس طرف توجہ نہیں دے رہا تو ان کی تبیہات کس کے کام آ سکتے ہیں اور یہ کہہ تنبیہات یہ باتیں آ چکی ہیں دنائے کی باتیں جو تمام حچت کو کافی ہیں یہ تمہیں لئے کافی کرتی گئی ہیں تمہیں لئے کہ یہ تنبیہات کسی کے کام نہ آئیں تم لوگوں نے اس سے سبق نہ لیا تم نے اس سے اپنے لئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی عبرت نہ پکڑی اس کے طرف توجہ نہ دی تو پھر یہ کس کام کی فَمَا تُقْنِ النَّزَرْ فَتَوَلَّا أَنْهُمْ يَوْمَ يَدُّ دَعِلَ شَيْنُقَرْ لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے جس دن پکڑنے والے ایک ناگواب چیز کتب پکڑیں گے تو یہ لوگ پھر کیا کریں گے خُشْعَنَا أَبْ سَوَارْهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَا سِكَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُنْتَشِّرُ تو یہی لوگ ہوں گے جو سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل آئیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڑیاں ہوں گے مُحْتِعِنَ الْأَجْدَائِ وَبْقَانَهُمْ وَالَكْتَفْ دُوْرَئِ ہوں گے يَقُولُ الْكَافِرُونَ حَاظَ يَوْمُنْ اَسِرُ اس دن کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا کھٹن ہے جو آج ان واقعات سے سبقہ قوموں کی سرگزش سے سبق حاصل نہیں کر رہے تو وہ کیا ہے اس دن ان کا کیا حال ہوگا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح دی جائے آپ ان کی پرواہ مت کیجئے چھوڑ دیجئے لیکن ایک دن جب آئے گا وہ دن کیسا ہوگا ان کو ناغوار ہوگا یعنی ان ان کے حال پر چھوڑ دے ایسے زدی انسانوں کی ہدایت اور لازمی اپنا وقت ضائع نہ کیجئے یہ اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے اور جب وہ عذاب آ جائے گا ناغوار چیز آ جائے گی جس کو یہ اجنبی کہہ رہے ہیں انجانی چیز ہوگی ان کے لئے حساب کتاب کے لئے جب ان کو بھولایا جائے گا تو یہ بات ان کے لئے اس وقت انوکی ثابت ہوگی ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح حساب کتاب کے لئے پیش ہونا ہوگا تو یہ کیسے آئیں گے یہ لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے نکل آئیں گے قبروں سے مراد صرف وہ قبریں نہیں جائیں نے نفنایا گیا ان قبروں کے تو نامنشان تک باقی نہ رہ جائیں گے بلکہ یہاں قبروں سے مراد وہ مقام ہے جا کسی انسان کے چسم کے ضررات خاخ میں ملے ہوئے ہوں گے اور قبروں سے نکلنے کے وقت جو ان کی نگاہیں سہمی ہونے کی دو وجوہات ہوں گی ایک قیامت کا خونناک منظر دوسرے انہیں دنیا کی زندگی کی کرتوتے اپنی معلوم تھے کہ وہ کیا کر کے لے کے آ رہے ہیں اس دن کے لئے اس لئے وہ سہمی ہوئی حالت میں اس طرح دوڑنا شروع کر دیں گے جس طرح انہیں پکارا جا رہا ہوگا یہ نکلیں گے جیسے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئے ٹیڑیاں ہوں گے وہ پکارنے والے کتاب دوڑے چلے جا رہے ہوں گے بھاگ رہے ہوں گے جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی وہ دن کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا کھٹن دن ہے یعنی قیامت کی ہونناکیاں دشناک مناسب دیکھیں یہ فکر لا ہوگی دیکھیں آج ہم پر گزرتی کیا ہے آج ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے ہم نے دو روزے قیامت کو ایسے چھٹلایا دنیا میں کہ جیسے اس کو واقعہ ہی نہیں ہونا اب جب یہ وقت آ گیا ہے تو ان کو اپنے نام آئے احمال کا پتہ ہے اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے کہ وہ کر کے کیا لان رہے ہیں تو ان پر اب کیا گزرتی آج کے دن وہ کافر کہیں یہ دن بڑا کھٹن ہے اس سے پہلے قومنون جھٹلا چکی انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا وہ کہنے لگے یہ دیوانہ ہے وہ اسے جھرک دیا گیا چنانچہ انہوں نے اپنے پر دگا سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو چکا اب تو ان سے بدلہ لے لے یہ کیا ہے حضرت نو کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی قوم انہیں دیوانہ کہتی تھی آپ قوم کی اخصریت کی ابائی اقائد کے خلاف صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ اٹھ بھی کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چند ساتھیوں کا اس ساری قوم کے خلاف ہونا ہی ان کے نزدیک دیوانگی تھا وہ لوگ کبھی آپ کو سنگسار کرنے کی دھمکی دیتے کبھی قتل کی کبھی صرف اس بات پر ڈان پلا دیتے تو تم اس کام سے بات کیوں نہیں آتے تو یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ کہے قوم انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا انہوں نے بھی بندوں کو جھلا دیا تھا ہمارے بندے کو اسے بھی دیوانہ کہا گیا تھا اسے بھی شرکے دی گئی تھے اور آخر کا اس نے کیا کہا تھا اے پر وردکار میری مدد کیجئے میں مغلوب ہو چکا ہوں ان سے بدلہ لے لیں یعنی سینکڑوں پر سپنی قوم پر انہوں نے مغز کپایا ان کی طرف سے آنے والی تکلیف ہو کوئی جھڑکیوں کو بداشت کرنے کے بعد بھی آپ نے اس لئے دعا کی تو جب کسی شخص کے مزید ایمان آنے سے آپ کتن محیوس ہو گئے ہوں تو دعا کی یہ کہ ہم پر جو ظلم و ستم یہ لوگ اٹھا چکے ہیں تو ہمارے مدد فرمائن سے بدلہ لے لیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ان کے لئے آسمان سے موصلہ دھار بھارش کی تروازے کھول دیے جاتے ہیں زمین کو پھار دیا جاتا ہے آئیونن چشمیں اس میں سے بھار دیے جاتے ہیں فلتقل ماعو اور نیچے اور اوپر سے پانی ایک جیسا کام کرتا ہے ایسے کام کے لئے جو مل گیا ہے جو مقدر ہو چکا ہے یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی انہیں مل کے کہے ایک صلاح برپا کر دیا ہے اور ان کو ہلاک کر دیا ہے وحملناہو علی ذات الواہ ودسر انو علیہ السلام کو ہم نے ایک تخت و کیلو والی کشتی میں سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے تجریبی آئیونینا جزاء لمن کانا کفر جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی یہ بدلہ اس شخص کی خاطر دیا گیا جس کا انکار کیا گیا تھا مالکت ترکنا ہاں آیتا فحل میں مدکے اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا پھر کیا ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا یعنی یہاں پہ توفانی نو کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اوپر آسمان سے موصلہ دھار بارش ہے متواتی لگہ دار بارش ہے اور زمین پھار دی گئی ہے جس نے چشمیں نکل رہے ہیں تیچے زمین سے پہلے تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا پھر بے شما چشمیں پھور پڑے اور ایسا معلوم ہوا کہ سارے زمین چشمیں ہی چشمیں بن گئی ہیں جدھر دیکھو پانی کے چشمیں پھور رہے ہیں یہ عمل کئی دوست تک جاری رہا اور پانی کی سطح اس قدر بلند ہوگی کے چھوٹے موٹے پہاڑ تک پانی میں ڈوب گئے اور پانی اس صدا تک پہنچ گیا کہ جتنا اللہ تعالی نے مقدر کر رکھا تھا اور تفہان سے پیشتے جنبی حضرت نور علیہ السلام اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور لوہے کی کیلوں کے میں سے کشتی تیار کر رہے تھے جسے دیکھ کے آپ کی قوم مزاق اڑاتی تھی اب ہم تو پینے کی پانی کو ترسنے اور تم اس جہاز کو چلاوگے تو کہاں چلاوگے نہ تو نزدیک نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر تو جب یہ سلاب آیا یہ آفت آئی تو اسی کشتی نے آپ اس میں سوار ہوئے حضرت نور علیہ السلام آپ سے ساتھ میں سے کسی کو بھی معنی نہیں تھا ہم نے کس طرف کشتی کا روح مورنا ہے ہمارے منزل کون سے ہے وہ بھی اللہ کے سہار اس کشتی میں جانے میں بھوز کی بیٹھے تھے اس کے علاوہ انہیں کچھ امنہ تھا نیچے پانی کا سمندر بن گیا تھا اللہ اس کشتی کے فاظر نے گدانی فرما رہا تھا اس کے حکم سے یہ کشتی اپنا رخ بدلتی تھی یہ بدلہ اس شخص کی خاتے دیا گیا جس کا انکار کیا گیا تھا تو اس سے مراد حضرت نور علیہ السلام ہے کہ ان کی قوم نے ان کا انکار کیا وہ اپنی قوم کے لئے نعمت تھے ان کی قوم نے ان کے کفرانے نعمت کیا ان کو جھٹلا دیا تو جب تک حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ ان کے درمیان موجود رہی وہ اللہ کی نعمت تھی ان کے وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا لیکن جیسے ہی آپ ان سے نکلے تو ان کے لئے ان پر عذاب آ گیا اور پھر ہم نے کشتی کو اس نشانی بنا کے چھوڑ دیا کوئی ہے نصیت قبول کرنے والا پھر کہیں یہ کشتی بلاخر جودی پہاڑ پر ٹک گئی آسمان سے بارش بند ہوگی نیچے سے بانی زمین میں جذب ہو گیا کچھ ہماؤ سوچوں نے بانی خوش کر دیا چنانچہ چالیس زندگی بات کشتی پھر سوال لوگ اس قابل ہو گئے کہ کشتی سے اترائیں مگر کشتی وہی رہ گئی اس سے جو کام لیا جانا مندر تھا وہ لیا جا چکا تھا یہ مدت درائے ہاس تک وہی پڑی رہی اور آنے والی نسلوں کے لئے نشانی عبرت بنی رہی پھر کیا کوئی ہے نصیت قبول کرنے والا تو پھر کہیں اس چیز سے کوئی نصیت قبول کرنے والا ہے یہاں پہ کہ کوئی اس سے عبرت پکڑے اور ہم نے اس قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا ہے پھر کیا کوئی ہے نصیت قبول کرنے والا یہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنی کلام کو آسان اور سہل بنا دیا ہے اس میں دی گئی مسالے تشبیحات مزازے قدر دلائل اندازے بیاں سادہ اور عام سہیں اس لئے اس کے اولین مخاطب امی لوگ تھے لکھے پڑے لکھے آنے فاضل لوگ نہیں مولاد تھے مخاطب نہیں تھے یہ کسی فلسفہ یا منطق کی کتاب نہیں تھے جس کی عبادت پچیدہ ہو منطق ہوتی ہے اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی پچید کی کوئی مشکل نہیں رکھی نیز اس میں میں اس خیالی فلسفے نہیں ہیں بلکہ یہ ہدایت کے لئے دی گئی ہے جس سے انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہوتا ہے اور ہر وہ شکل اسے سمجھ سکتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے علاوہ اسے حفظ کرنا تک احسان کر دیا کہ ہر چھوٹا بڑا عربی عجمی اسے تھوڑی سی منت سے حفظ کر لیتا ہے اسی وجہ سے قرآن کے حافظ ہر طور میں لاکھوں کی تعداد میں رہی ہیں پھر اس کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ اس کے اولین مخاطب تو امی ہی ہیں لیکن خطاب کرنے والی وہ ہستی ہے جو سب سے بڑی اور علیم و حکیم ہیں جس سے اس میں دو گانہ خوبیہ پیدا ہوگی ایک یہ تھے کہ لینے والا اور دینے والا دونوں اس سے فائدہ اٹھانے اپنی اپنی علم سطح کے مطابق اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے انداز ہی اتنا آسان کر دیا ہے اللہ کے کلام ہونے کے باوجود یہ اتنا آسان کلام ہے اللہ تعالیٰ اس میں حکمتیں اور اسرار پوشیدہ بھی ہیں جس کو انسان سمجھ سکتا ہے تھوڑی سے غور و فکر سے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہا ان باتوں کی تفشیلہ فرما دیا یعنی قرآن کی ایسی کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں ہی نہیں آسکتے قوم آدھ نے جھٹلا دیا پھر دیکھیں میرا عذاب میرا ڈرانا کیسا تھا ہم نے ایک منحوس دن پر انویں سناٹے کی آنڈی چھوڑ دی جو مسلسل چل رہی تھی یعنی کیسے منحوس دن بات کی کیا دن بزاعت خود منحوس ہوتا ہے یا خوشبقت ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ دن شوال کا آخری دن تھا اور کہے بعض ضعیف حوایات میں اس کو بودھ کا دن کہا گیا ہے یہ بودھ کا دن تھا اور یہ کہا ہے عموماً لوگ ضعیف الاعتقاد لوگ کے بودھ کے دن کو برا سمجھتے ہیں لوگ سے کہتے ہیں کہ اس دن سفر نہیں کرنا چاہئے کاروبار نہیں کرنا چاہئے تو یہ سب خرافات ہیں اور کہے اللہ کی نزدی کوئی دن کہے وہ نہیں ہے بدقسمت برا نہیں ہے ہاں یومنحسن اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر اس دن عذاب آ گیا تھا تَنزِعُ النَّاسَكَ أَنَّهُمْ أَجَادَنَخْلِمُنْ قَيْدِ اور تم دیکھو کہ وہ لوگوں کو اکھار اکھار کے پھینک رہی ہوگی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کچوروں کے درخت کی تنے ہوں پھر دیکھ لو میرا عذاب میرا درانا کیسا ہے یعنی یہاں پہ جو بات ہوئی یومنحسن کی بات ہوئی تو قرآن میں ستحامم سجدہ میں بھی فی آیام نحسن کے الفاظ آتے ہیں سترحاقہ میں بھی یہ بات آتی ہے دھرائی گئی ہے کہ عذاب ان پر مسازل آر دنوں سات راتے گیا یعنی بودھ سے لے کے عذاب شروع اگلے بودھ تک رہا تو اس لحاظ سے تو ہفتے کے سب ہی آیام نحس بدبخت ہو گئے وہ کوئی ایک دن بھی خوش قسمتی کا نہ رہا لیکن نہیں یہ اس قوم کے منحوسیت کے وجہ سے تھا کسی دن قسمی قصور نہیں تھا ایک ہی دن ایک قوم کے لئے منحوس ہوتا ہے تو دوسری قوم کے لئے خوش قبط ہوتا ہے ایک دن حضرت علیہ السلام کے آپ کے پیروکاروں کے حق میں خوش بخت تھا لیکن وہی دن اللہ تعالیٰ نے فیرون کو اس کے لئے منحوس قرار دے دیا وہ دن جب کیا ہے فیرون روبا وہ اس کے لئے منحوس تھا لیکن وہی دن بنی اسرائیل کے لئے خوش قسمتی کا دن تھا انتہائی خوشی کا دن تھا کہ وہ فیرون سے نجات پا گئے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کوئی دن ایسا پیدا نہیں کی جو سب کے لئے نہس ہو یا خوش بخت ہو وہ یہ کیا انسانی زندگی پر اس کے تاثرات ہوں یہ انسان کا اپنا عمل ہے جو اس کا خوش بخت ہو کیا ہے بدبخت کر رہا ہے دنوں کو پھر وہی بات دھرائے گی کہ ان کا انجام دیکھیں کہ کیا ہوا ہے ان سے عبرت پکڑیں عذاب انتہائی تیز رفتاری آن تھی شکل میں تھا ہواں دھائیں تھنڈے تھی ان کے گھروں میں گز جاتی تھی درخت کو جرسے اکھار پھینکتی تھی قوم کی قدو قامت اور ڈیلو ڈال مضبوط اختاقہ جس میں والے لوگوں کو بھی پاؤنس اکھار کے زمین پر پٹک دیتی تھی جس سے ان کی قدنیں ٹوٹ جاتی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ خجوروں کے جرسے کھڑے میں درخت ہو یعنی ان کے قد اتنے لمبے لمبے تھے کہ جبکہ ان پر عذاب آیا جب ان کو ہلاک کیا گیا تیز ہوا سے تیز آنڈی سے تو ایسے پٹک دیا گیا جیسے کہ ہے کوئی درخت کٹ کے گر گیا ہے کوئی دن خوشبخت اور بدبخت نہیں ہوتا یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس کے عامال کیسے ہیں ایک دن فیرون کے لئے منحوستا تھا آزد موسیٰ بنی اسرائیل کے لئے خوش قسمت یہاں دن تھا فقیفہ آنا فقیفہ آنا عذابی و نظور ولقد یسترنا القرآن لے ذکر فحال میں متکر پھر قومیات کا ذکر ہے کہ ان کا انجام بتایا گیا کہ ان کے اوپر کیسے عذاب آیا ان پر تھنڈی ہوا آئی ان کو جڑوں سے اکھار پھینک دیا گیا وہ جو اتنے بلندوں کامر ٹیلوں ٹور مضبوط جسم کے مالک تھے وہ ایسے گرے بھی پڑھے تھے کہ جیسے کوئی درخت کو کار کے پھینک گیا ہو فقیفہ آنا عذابی و نظور ولقد یسترنا القرآن لے ذکر فحال میں متکر قذب السمود بنظور فقالو ابشرم منا واحدا نتبعو اینا اذا لفی ظلال و سعر پھر کہ کوئی ہے نسیت پکنے والا قومی سمود کو ٹرانے والا کو چھٹلا دیا قومی سمود نے ٹرانے والا کو چھٹلا دیا وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک اکیلے آدمی کہ پہلے بھی کرنے لگے تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑھ گئے کہ ہم میں سے بھی کوئی شخص رہا گیا جس پہ ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ وہ قذاب ہے وہ ڈینگیں مارتا ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سے صرف یہی رہا گیا تھا جس پہ یہ اندر کا نازل ہونا تھا یہ لوگ کل ہی جان لیں گے کہ قذاب اور ڈینگیں ماننے والا کون تھا کہ وہ انقریب جان لیں گے کہ دینگیں ماننے والا کون تھا وہ کیا کہہ رہی ہیں قوم سمود نے اپنی نبی کو جو چھٹلایا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو تو تین وجوہات کی بنا پر چھٹلایا ایک یہ کہ ہم جیسا انسان ہے کھاتا پیتا ہے بزاروں میں چلتا پھرتا ہے کوئی معفوق کل فطرت بات تو ہم نے اس میں نہیں دیکھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں چھوڑ کے اسے چل دیا اور دوسرا یہ کہ وہ اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی جتھا کوئی فوج کوئی مددگار نہیں ہے اس کے کوئی جہو جلال نہیں ہے تو ہم کس بنا پر اس کی اطاعت کریں ہم جیسے احمق و پاغل کون ہوگا کہ ہم اس سے اس کی اطاعت کریں گے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو اپنا کوئی رسول بنانا ہوتا ہے تو کسی ایسے شخص کو اللہ تعالی کو کیا یہی شخص پسند آئے تھا جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ جہو چشم ہے نہ ہی کوئی احتاعت ہے تو ہم کس بنا پر اس کی اطاعت کریں اگر ہمیں اس کی اطاعت کرنے لگے تو ہم جیسے پاغل اور احمق کون ہیں بلکہ ہم تو یہ سمجھتے کہ اس نے اللہ کی طرف سے رسالت کا محض ایک ڈھونگ رچایا ہے حقیقتاً یہ کوئی بڑا آدمی یا لیڈر بننا چاہتا ہے یہ بالکل اسی قسم کے اطرازات تھے جو قریش مقانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے تھے تو اللہ تعالی کے کہتا ہے کہ اند قریب تم پہ جب کلعذاب نازل ہوگا تو قیامت کا دن آئے گا تو تمہیں حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اصل میں جھوٹا اور بڑے مانے دنگیں مانے مالک کون تھا صالح علیہ السلام یا انہیں جھٹلانے والے دنگیں مان رہے تھے اے صالح ہم اونٹنی کو ان کے لئے آزمائج منا کے بھیج رہے ہیں تم سبع کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو برتقب ہوں وستبیر سبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو یہ کیا ہے یہ دیو ہے کہ اونٹنی قوم سمود کے مطالبے انہیں مجد زوانہ طور پر دی گئی تھی اسی لئے اس سے ناقت اللہ بھی کہا گیا ہے ناقت اللہ کہا گیا ہے یہ اونٹنی اللہ لے کے آئے تو اس لئے اللہ کے نام سے منصوب کیا گیا جہاں بھی جاتی دوسرے جانور ڈرک کے مارے بھاگ جاتے ہیں رہا ہے اس اونٹنی کا اتنام اس قوم کے لئے ایک آزمائش بن گیا بلاخر وحی علاہ کم طب یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دن بستے کے کھومے سے اونٹنی پانی پیئے گی دوسرے دن قوم کے دوسرے جانور پانی پیئیں گے ساتھی قوم کو آگاہ کر دیا گیا تم اس فیصلے میں ردو بل کرو گے یا کوئی اونٹنی کو کوئی دکھ پنچاؤ گئے تمہارے خیر نہیں ہوگی انہیں آگاہ کر دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا ہر ایک اپنی باری پر پانی آئے گا آخر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا جو اس کے معنی کے در پر ہوا اس کے کونچے رکار ڈالے اب یہ جو اونٹنی یہ موجزہ مانگ بیٹھے تھے اب یہی موجزہ ان کے لیے وہ بالے جان من گیا کیونکہ ان کے اپنے جانوں کا ایک دن چھوڑی کھانے کا چارہ و پانی ملتا مگہ وہ اسے ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے کہ انہیں خوب مانمتا تھا کہ صالح اللہ علیہ السلام گچہ کیلے ہیں صرف چند کمزورات سے آدمی ان کے ساتھ تھے تاہم کوئی غیبی طاقت ان کے پشت میں موجود ہے لیکن وہ زیادہ دیز تک ثبت نہ کر سکے وہ اندر ہی اندر اس اونٹنی کو مار دینے کے مشوری ہوتے رہے بلا آخر ایک بدکار ہوتے ہیں اپنے آشنیاں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس اونٹنی کو ہلا کر دے یہ قوم کا ایک کڑیل مضبوط نوجوان مگر اخلاقی لحاصل سب سے بزیادہ بدکرداد و بدوقت انسان تھا اس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگوں کو کار ڈالا اونٹنی نے ایک چیخ ماری اور دور کے اسی پہاڑ میں غائب ہو گی جہاں سے وہ نکلے تھی تو پھر دیکھو ہمارا ڈرانا کیسا تھا ہم نے ان پر ایک گرجدار آواز بھیجی تو وہ یوں ہوں گے جیسے کہ کسی بار لگانے والے کی سوکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی بار ہو یعنی پھر ان کے اوپر آواز شیخ گرجدار چیخ سے ان کو ہلا کر دیا گیا پھر اس نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے قلیجے پھٹ گئے وہ مر کے ایک دوسرے پر یہ گرنے لگے اسے تائے ایک دوسرے سے اندر جانے لگے جیسے کہ اسے کھیت کے گرجد لگی ہوئی بار چند لوگ پامال کر کے اس کو کہے ہلا کر دے برباد کر دے تو وہ ایسے ہوگی جس نے کھیت کو برباد کر دیا جاتا ہے وہ یہ کس لئے ہوا اللہ تعالیٰ کی موجزے کو تھکرا رہا اب جس نے نصیت پکڑنی ہے تو اس قرآن کی نصیت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا گیا ہے پھر کوئی ہے کوئی نصیت پکڑنے والا کہ قوم آت کی قصے سے سبق لے لے اور پھر کیا ہے اندھوں نے قوم لوت نیٹرانے والے کو چھٹلا دیا تو ہم نے ان پر پتر برسا گئے مگر لوت کی گھر والوں کو ہم نے سہری کے وقت بچا کر نکال دیا یہ ہماری طرف سے احسان تھا ہم شکر کرنے والے کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں لوت نے انہیں ہماری قریف سے یقین ہے درائے تھا مگو اس تنبیہ کو مشکوش سمجھ کر باتیں بناتے رہے اور ہم ان کے مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے تو ہم نے ان کے آنکھوں کو بے نور کر دیا پھر ہم نے ان کے آنکھوں کو بے نور کر دیا اور اب میرا عذابوں میں تنبیہ کا مزہ چکھو کہ کیا ہے سیدنا لوت علیہ السلام کو پہلے مطلع کر دیا گیا تھا کہ صبح کے وقت تمہیں قوم پر خوفنک عذاب آئے گا کہ حضر رات ہو رہا تھی تم اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر اس بستے سے نکل جاؤ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی اور پیچھے رہے گی اور سزا پانے والوں میں شامل ہوگی جب تم نکلو تو خود سب سے پیچھے ہٹ رہنا اور تم اسے کوئی پلٹ کرنا دیکھے ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ دیکھو تو اسے اس قوم پر کیسا عذاب آیا ورنہ وہ بھی عذاب کے لپیٹ میں آ جائے گا کہ کیا ہے ان کے پر جب عذاب آیا قوم اللوت پر تو ان کو کہا گیا کہ پلٹ کرنا ہی دیکھنا ورنہ کہہ تم بھی اس عذاب کا شکار ہو جاؤ گے سیدنا اللوت علیہ السلام نے قوم کو ٹرائے تو تھا مگر یہ بدبخت قوم بھلا ان کی نصیت کو نہیں مانتی تھی نہ سمجھتی تھی مولٹا اللوت علیہ السلام کو دھمکیا دینے لگے اگر تم نے اتنے پاک باز ہو تمہاری اس گندی بستی سے نکل جاؤ اور ہم خود تمہیں یہاں سے نکال لیں گے انہوں نے سیدنا اللوت علیہ السلام پر پبندی لگا رکھی تھے کہ باہر سے آنے والے مسافر و مہمانوں کو اپنے ہاں پناہ نہ دیا کرو ورنہ ان کے نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے اور جب بات اللوت علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہتے تھے انہیں ان کے انجام سے مطلع کر کے انہیں اللہ کے حضور جواب دہی سے ٹرانا چاہتے تھے اس کو یہ بھلا یہ لاتوں کے باتوں سے کب ماننے والا تھے لہذا ان کو اللہ تعالی نے آخر کہے پکڑ ہی لیا اور عذاب ان کے پر کیسے آیا کہ انہوں نے کہا ایک بستی میں کہا تین فرشتے بہائد خوبصورت نوجوان میرے لوگوں کی شکر میں آئے تھے انہیں دیکھے سیدنا اللوت علیہ السلام صرف پرشان ہو گئے دھڑ کے کہ ان کی قوم بدکار قوم تھی اور مہمانوں کی آبروں کو کہ وہ کیسے بچائیں گے اتنے میں بیوی صاحبہ یا حضرت لوت کی بیوی تھی انہوں نے آس پاس کے لوگوں کو خبر کر دی مقبلی کر دی کہ ہمارے گھر میں اس طرح تین خوبصورت فرشتے تین نوجوان آئے ہیں اور بہت اچھا مال گھر میں آیا ہے وہ لوگ اوپر سے ہی آپ کے گھر میں گھس آئے سیدنا اللوت علیہ السلام نے ان بدبختوں کی بہت منت سماجت کی کہ انہیں برے ارادے سے باز آ جائیں کہ مجھے بیویانوں کے سامنے تو سمان نہ کرے جب فرشتوں نے یہ حال دیکھا تو سیدنا اللوت علیہ السلام ان کو لہدہ لے جا کے سلطان بتایا دی تب مڑے تو ان میں سے ایک فرشت نے ان کے آنکوں میں ہاتھ پھیر دیا جن سے ان کے بینائی جاتی رہے اور چیخیں مار کے واپس دوڑنے لگے اور نظر نہ آنے کے پیسے دروازے کی تب مڑتے ہوئے ایک دن سبھے گرنے لگے یہ ان پر پہلا اوہ ہلکا سا عذاب تھا ملقہ سب بہا ہوں بکراتاں عذاب و مستقیر اور صبح صبح ان نے ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے آ گھیرا کہ پھر دوسرے دن صبح کے وقت ان میں جو بڑا عذاب آیا اس کی تفصیل کئی مقامات پر قرآن میں پہلے بھی آ چکی ہے کہ پہلے اس پورے خطہ زمین کو جبیلی سامن پروں پر اٹھایا اور بلندی پر لے جائے گیا اور پھر الٹا کے زمین پر دے مالا گیا جس سے یہ خطہ زمین میں دھس گیا اور پس پتروں کی بارش برساد گی اس دھنسے ہوئے خطہ زمین پر سمندے کا پانی چڑھایا اور متفرن اور بدبودار ہو گیا اس سے اس قوم کے ناموں میں نشان ہوئے کو صفح ہستی سے مٹار ڈالا گیا کہ اتنا دردناک اور عبرتناک انجام ان کو دیا گیا کہ زمین آسمان پر لے جائے گیا وہاں سے پٹھا گیا پھر اوپا سے زمین کو دھنسا دیا گیا پھر بہتروں کی بارش کی گئی اور پھر اس پر بدبودار پانی آ گیا اور میری عذاب میری تنبیح کا مزہ چکھو ہمیں اس قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی نصیت پکڑنے والا ماننے والا اور اس کے بعد فرعون کے پاس بیٹرانے والا آیا انہوں نے ہمیں سب نشانے کو چھٹلا دیا ہم نے نہیں کسی سے بردس سو صحبیک قدر کی گرفتنے پکڑ لیا اکفاروکم خیرو من اولائیکم املكم براتم فی زبور کہ اے اہلِ مکہ کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لئے آسمانی کتابوں میں نجاز لکھ دی گئی ہیں اہلِ مکہ کو سمجھائے جا رہے ہیں کہ کیسی کیسی قوموں کو تباہ کر دیا اب تم فیرون کی مثال ہی لے دو کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا لیکن اس کا انجام کیا ہوا جو ابھی اس نے حضرت علیہ کی باتوں کو جھٹلا دیا نبی حضرت موسیٰ کو حضرت حارون کی باتوں کو جھٹلا دیا پیغمبروں کو جھٹلا دیا ظلم و ستم کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا وہ جو حضرت موسیٰ کو قطر کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں کیسے غرق کر دیا اس کی خدای بھی کام نہ آئی نہ اس کے لشکر اس کے کام آئے ام یقولونا نحنو جمیع منتصیر اور کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایک انتقام لینے والی جامات ہیں اے مکہ والو اے قراش مکہ کیا تمہاری لئے اسمانی کتابوں میں کوئی نجات لکھ دی گئی ہے کہ تم نافرمانی کروگے نبی کو جھٹلا ہوگے نبی کا مزاک اڑاؤگے تمہاری پکڑنائی ہوگی اور اے ہلی مکہ کیا تم سوچو کہ تم اس جیس کو سمجھو کیا تم ان لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو ان سے زیادہ شان و شکت رکھتی ہو کہ جنہیں اللہ تعالی حلاق کر چکے ہیں ان کی شان و شکت اور ان کی بڑائی قرم کی طاقت کے باوجود تو تمہارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو ایسے جسم بھی نہیں ہیں جو ان لوگوں کو دیئے گئے تھے تو پھر کیا تم کس بنا پر جھٹلا رہے ہو یا تمہاری کتابوں میں آسمانی کتابوں میں کتنے لکھا گئے تم نافرمانی کروگے نسول کو جھٹلا ہوگے اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی اور ان کی جماعت جلد ہی شکت کھا جائے گی اور پیر دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے بلکہ ان سے نمیٹنے کا اصل وعدہ تو قیامت کا ہے اور قیامت بڑی دہشتناک اور تلختر ہے کہ کیا ہے ان سے کہا جا رہا ہے اور ان کی جماعت جلد ہی شکست کھا جائے گی یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمان شیب ابی تعلیم میں محصور تھے بھوکر فلاس کا شکار تھے ظلموں سے تم سردانہ نے کوریشن پر کر رہے تھے تو اس وقت ان کو یہ خوشخبری دی گئی پیشنگوئی گئی کہ ان قریب تم اس جماعت جو تم پر ظلم کر رہی ہے تم سے ہی شکست کھا جائے گی اور تم سے ہی بھاگ کھڑے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت چلت واقعہ پورا ہوا بات پوری ہوئی اور بدر میں سب مسلمانوں نے دیکھا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ یہ کیسے بھاگ نکلے وہاں سے بدر کے دن آپ سرسل میں خیم موقع تھے آپ سرسل نے یہ دعا فرمائی یا اللہ میں تیرے میں تجھے تیرے اہد و وعدے کی قسم دیتا ہوں یا اللہ اگر تو چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہلا کر دے تو اس کے بعد کوئی تیرے نام لینے والا نہ رہے گا پھر سید نے ابو بغی سے دیکھنا آپ سرسل کا ہاتھ تھام لی ہو اب بس کیجئے آپ اپنے پر دگا سے تجاہ کرنے میں حد کر دی ہے آپ سرسل اس دن ذرہ پہنے ہوئے چل پی رہے تھے آپ خیمے سے بائی نکلے تو یہ آیت پڑھ رہی تھے اس جنگ کا جنگ یہ نکلا کے انتقام لینے ملک خود اللہ کے انتقام کا شکار ہو گئے اور ستر بڑے بڑے کافر موت کے گھار اتار دے گئے اتنے ہی بھاگتے بھاگتے گرفتار بھی ہو گئے تو یہ جو بات ہے کہ جلد ہی اس جماعت نے شکست کھائی درست ثابت ہوئی یہ پیشنگ ہوئی ان کے لئے اور اس اصل نمٹنے کا دن تو قیامت کا دن ہے قیامت بڑی دہشتناک و تلختت ہے یہ تو دنیا کا انتقام ہے یہ تو دنیا کی سزا ہے اصل سزا تو قیامت کو ملنے مالی ہے جو اس سزا سے زیادہ زیادہ دہشتناک و تلختناک بھی ہوگی ان المجدیمین فی ظلال و سور وہ بلا شبہ مجرم لوگ دوانگی میں پڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے سر کا معنی ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا شولے کا نکلنا تو یہ لفظ مشتہل کے معنیوں میں استعمال ہوئے سر سے مراد ایسی دیوانگی ہے کسی بات پر انسان فورا مشتہل ہو کے غلط کام کرنے لگے اس کی عقل سے ہی کام نہ کریں یعنی ان کی مجرموں کی یہ کیفیت ہوگی کہ یہ ہدایت کسی بات پر کرنے سے پہلے سیخ پا ہو جاتے ہیں تو کیا ہے وہ درست بات کو سمجھتے نہیں حق کو سمجھتے نہیں ہدایت کو لیتے نہیں اور ان کی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کیا فورا مشتہل ہو جاتے ہیں جس دن کی ضرورت میں اپنے موں کے بال کسیتے چاہیں گے تو ان سے کہا جائے گے اب چکھو چہنم کے پیٹ کا مزا ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہمارا حکم بس ایک ہی دفعہ کہنے پر اتنی چلدی زہور پیزی ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کی چھپک جیسے بہت سی قوموں کو اسی طرح ہلاک کیا گیا وَمَا عَمْرُنَا إِلَّا وَاہِدٍ قَلْ لَمْهِ الْبَلْبَصَرِ وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا أَشْيَاكُونَ فَحَلْ مِنْمُدْدَكِرِ کہ ہم اس سے پہلے بھی وہ سی قومیں تم جیسی ہلاک کر چکے ہیں تو اللہ تعالی نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا اس آیت میں بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ انسان کے لیے ناممکن ہے کہ ہر چیز اس کو پتا چل سکے کہ جیسے قدر مقدار اندازہ انسان بچار ہے اس کی کیا تشریح کہہ سکتا ہے سمجھنے سے ایک قاصل ہے ہاں مثال کی طرح پر سمجھا چاہ سکتا ہے مثلا ایک انسان کے قدر حقیقتل تو دوبر اندازہ اللہ تعالی کو ہے کہ انسان کے قدر کیا ہو گیا انسان کتنا چیئے گا صرف اندازے ہی اندازے ہیں کہاں پیدا ہوا ہے کہاں دفن ہو گئے اندازے ہی اندازے ہیں اللہ تعالی نے پہلے دن سے روئے زمین پر اتنا پانی پیدا کر دیا کہ آبی بخارات بادل مبارش کو کسل سلا قیامت تک چلتا رہے گا چاہ مخلوق جو مرضی کہتی رہے کہاں آبی خزانے ختم ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے قیامت تک کیلئے سب چیزیں مقدار میں پیدا کر دی ہیں تو کیا ہے اللہ تعالی ہی جانے اس چیزوں کے مقدار خدر اب یہ کہنا کہ آئے سال گرمی زیادہ ہوگی یا سورت زیادہ گرمی برسائے گا اللہ تعالی نے کہا تو یہ اللہ تعالی کی فیصلے ہیں اللہ تعالی جب چاہے گرمی زیادہ کرے جب چاہے اس کو تھنڈا کر دے حلالت کو کم کر دے اسی طرح وَمَا أَمَرُمُ إِلَّا وَاحِرِ قَلَّمْهِ بِالْبَسْرِ کہ اللہ تعالی کی ہاں موت کی مدد بھی مقرر ہے قیامت کے قائم ہونا بھی مقرر ہے اللہ تعالی کہے اتنی جلدی سب کچھ کر دیتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے جائے پیسلے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی اندر اتنی طاقت اللہ تعالی کی اتنی قدرت ہے کہ ہمارا ایک لمحہ کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی کسی کے موت کا وقت آیا ہے تو وہ ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا ایک لمحہ تاخیر نہیں کر سکتا اسی تک قیامت بھی ہے تو قیامت بھی نہ ایک لمحہ آگے جائے گی نہ ایک لمحہ پیچھے جائے گی آنکھ جھپکنے کی دیر ہے کہ قیامت آ جائے گی اور پھر کوئی ہے کہ جو نصیت پر قبول کرے اور کچھ جدوں نے مانا انہوں نے کیا اسب آنام اعمال میں درج ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی بارت لکھی گئی ہوئی ہے ہر بلشبہ پرہیز کا لوگ باغو اور نہروں میں ہوں گے اور قادر مطلق بادشاہ کے پاس عزت کے مقام میں ہوں گے یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے شیعہ کے معنی ہے پارٹی دھڑا سیاسی فرقہ یعنی وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے وہ اس کے لئے پھیلتے رہتے ہیں یعنی کسی شخص کی پہلوکار مدد کا ایسے پارٹی دھڑے جو عموماً عقیدہ کے اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کو ڈفینڈ کرنے کے لئے لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور تم جو کچھ پاؤگے جو کیسے تم نے کیا ہے نہ ہی کچھ چھوٹی چیز چھوڑی جائے گی نہ ہی بڑی چیز یعنی فرشتے آپ کا نامعمال ایسے تیار کر رہے ہیں جس میں اقوال، اقفال، حرکات، سقنات، لبو، لہجہ، طرز بیان سب کچھ ثبت ہو رہا ہے یعنی آپ کی مکمل ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اقوال بھی، اقفال بھی، حرکات بھی، سقنات بھی، لب بھی، لہجہ بھی، طرز بیان بھی کہ کیسی بات کس لہجے میں کی ہے اور کس انداز میں کی ہے، کس الفاظ کے ساتھ کی ہے یہ ناممکن ہے کہ انسان کے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس میں درج ہونے سے رہ جائے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی درج کی ہوئی ہے اور بلہ شکبہ پرحیزگار لوگوں کے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے اور قادرِ مطلق بادشاہ کے پاس عزت کے مقام پہ ہوں گے یعنی اللہ صلی اللہ علیہ و قادرِ مطلق کے ہاتھ جن پرحیزگاروں کے مجلس ہوگی وہ سب کے سب سچے اور آس باس لوگ ہوں گے انہیں اپنی سچائی کے بدلوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سچے وعدوں کے مطابق ایک مقام حاصل ہوگا یعنی انہوں نے اس حل میں مدک سے نصیت پکڑ لی یعنی انہوں نے بس لئے قوموں کے واقعہ سے سبق لیتے ہوئے اپنے آپ کو بدلہ اور سچے لوگوں میں شامل ہوئے اپنے عمال سے سچائی کو ثابت کیا اور پھر کہہ اللہ تعالی نے کہا ایسے ہی لوگ کے ہیں اللہ اس کے رسول کے سچے وعدوں کے مطابق ایک مقام پر ہوں گے جنت میں تو اس نام عمال سے رنے کی ضرورت ہے جو کہہ نہ چھوٹی چیز چھوڑا ہے نہ بڑی چیز چھوڑا ہے اور جنت کے لیے کہہ ہمیں سچا ہونا پڑے گا سچائی اپنے عمال سے ثابت کرنی پڑے گی یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے دعا کر لے تھے آپ کے اس نام عمال سے کوئی سوالات ہو سلام ایر تردیک قرآن کوس ڈاٹ کم پر پھیل سکتے ہیں وآخر داوانا انہی نمد اللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا شہد اللہ علیہ اللہ انتا استغفرکا واتو لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوف پڑے گا